اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے سعود ایشیا میں موجود دوسرے سب سے کم عبادی والے ملک بوٹان کی جس سے چائنہ اور انڈیا کا بارڈر لگتا ہے اور آج ہم جانیں گے بوٹان کے کچھ مزیدار اور امیزن فیکٹس کو جو کہ آپ پہلے نہیں جانتے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر 5 دوستو انیس سو نینانوے تک بوٹان کے لوگ نہ تو ٹی وی دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی وہ انٹرنیٹ یوز کر سکتے تھے کیونکہ انیس سو نینانوے تک وہاں دونوں چیزیں ہی بین تھی کیونکہ وہ اپنی ثقافت اور اسم و رواد سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے اور انہیں ڈھرتا کہ کہیں ٹی وی اور انٹرنیٹ سے ان کی ٹریڈیشن کو کوئی نقصان نہ پہنچے مگر کوئی ملک کتنی دیر تک دنیا سے کٹ آف رہ سکتا ہے تو اسی طرح انیس سو نینانوے میں بوٹان کے راجہ نے ٹی وی اور انٹرنیٹ کی سہولت فرام کر دی اور اسی طرح بوٹان ہی وہ ملک ہے جو اس ٹریکنالوجی کے ساتھ سب سے آخر میں جوڑا تھا نمبر 4 دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بوٹان اپنی ثقافت کو لے کر کافی سٹرکٹ ہے تو اسی لیے وہاں لوگوں کو ٹریڈیشنل ڈریس پبلیکلی پہننا پڑتا ہے اور یہ رواج وہاں چار سو سال سے بھی پرانا ہے وہاں مردوں کے ٹریڈیشنل ڈریس کو گہو اور عورتوں کے ٹریڈیشنل ڈریس کو کیرہ کہا جاتا ہے اور اگر آپ بوٹان کے لوگوں کا سٹینڈٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ کافی سمپل ہے کیونکہ آپ کو بس ان کے سکاف کو کلر دیکھنا ہوگا عام لوگوں کے سکاف کو کلر وائٹ ہوتا ہے اور روائل فیملی کے سکاف کو کلر ییلو ہوتا ہے نمبر 3 دوستو یہاں مجھے جو سب سے اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ یہاں سموکنگ مکمل طور پر بین ہے نمبر 2 دوستو بوٹان میں جنگلات کی کٹائی پر بھی بہت زیادہ سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بوٹان میں سات فیصد حصے پر جنگلات موجود ہیں 2015 میں بوٹان نے صرف ایک گھنٹے میں پچاس ہزار درخت لگا کر نیا عالمی ریکارڈ بنا ڈالا اور دنیا میں یہ واحد کاربن نیگٹیو کنٹری ہے یعنی یہاں انسانوں اور فیکٹریوں سے بغیرہ سے جتنا بھی کاربن ڈیلک سائٹ فضاء میں پہلتی ہے تو اس سے زیادہ یہاں کے جنگلات کاربن ڈیلک سائٹ کو ابزاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نمبر ون دوستو کسی کنٹری کی بات ہو رہی ہو اور وہاں کے مزدار کھانوں کی بات نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہاں مرچوں کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ زیادہ سپیسی کھانا پسند کرتے ہیں اور یہاں کے نیشنل کھانے کو کیمہ داکشی کہا جاتا ہے جس میں کئی الگ الگ قسم کی مرچوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں داکشی چیز پوٹیٹو مٹر اور مشروع وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا پارٹ ٹو بناوں تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے ہمارے چینل ایزی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل ایگن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ